سکن کو وائٹ اور برائٹ کرنے کے لیے ایک پرو ٹپ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیلی فیس پہ سن بلوک اپلائی کریں اسے آپ کو وائٹننگ کریمز لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اسلام علیکم اور سکن کیر بیکے میں خوش آمدیب میرا نام ہے شیرف گن میں ایک کیمسٹ اور سکن کیر ایکسپرٹ ہوں آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں سن سکرین یا سن بلوک کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اس کی مختلف ٹائپز کیا ہیں کون سی سکن پہ کون سا سن بلوک اپلائی کرنا چاہیے اور سن کس طرح ہماری سکن پہ فیٹ کرتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جتنی گرمی اس جون کے مہینے میں ہے پہلے کبھی جون میں اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی اب تو ریکارڈ توڑ گرمی ہے اینیویز گرمی کا مہینہ ہے تو میں نے کہا کیوں نہ ہم سن بلوک پہ ایک ویڈیو بنائیں تو جب بھی ہم دھوپ میں نکلتے ہیں جو سورج کی شوائیں ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز وہ سکن پہ پڑتی ہیں تو سکن میں میلانین پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے ہماری سکن ڈارک فیل ہوتی ہے اب یہ الٹرا وائلٹ ریز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں یووی اے اور ایک یووی بی اب ان کی بھی ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے لیکن میں سیمپل کر دیتا ہوں کہ جو یووی اے ریز ہیں ان کی جو ویولنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو یووی بی ریز ہیں ان کی ویولنگ کام ہوتی ہے یووی اے ریز ایجنگ کا سبب بنتی ہے اور یووی بی ریز سکن میں برننگ سی فیل ہوتی ہے اور رنگت بھی کالی کالی سی ہوتی ہے تو یہ فرق ہے یووی اے اور یووی بی ریز کے اندر انہی الٹرا وائلٹ ریز سے بچاؤ کے لیے ان سے سکن کو بچانے کے لیے سن بلوک بنا ہوا ہے اب سن بلوک کی تین ٹائپس ہیں نمبر ون پہ ہوتا ہے وہ سن بلوک جس میں منرل سنسکرینز یا فیزیکل سنسکرینز ہیں اس طرح کا سن بلوک لگانے کے بعد فیس پہ وائٹ کاسٹ آ جاتی ہے مطلب جب ہم اس طرح کا سن بلوک فیس پہ لگاتے ہیں تو فیس وائٹ وائٹ سا فیل ہوتا ہے نمبر ٹو ہم بات کر لیتے ہیں کیمیکل سنسکرین کی کیمیکل سنسکرین والا سن بلوک وہ ہوتا ہے جس کو فیس پہ لگانے کے بعد فیس پہ کوئی وائٹ کاسٹ نہیں آتی جس طرح وینشنگ کریم فیس پہ لگانے کے بعد ابزارب ہو جاتی ہے یا چیرے سے غائب ہو جاتی ہے کیمیکل سنسکرین والا سن بلوک ویسا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں ہائیبرڈ سن بلوک تو اس میں فیزیکل سنسکرین بھی ہوتی ہیں اور کیمیکل سنسکرین بھی ہوتی ہیں اور میرے خیال میں اس کے بینیفٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ براؤڈ سپیکٹرم جو ہوتا ہے نا سن بلوک ہوتا ہے الٹرا وائلٹ جو یو وی اے ہیں اور یو وی بی ہیں دونوں کو اچھے طریقے سے بلوک کرتا ہے میں مارکٹ کیا وہاں میں نے ایک سن بلوک دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا ایس پی ایف نائنٹی فائیو تو میں حیرت میں پڑ گیا اور حیران رہ گیا کہ ایس پی ایف نائنٹی فائیو انہوں نے ایک بناہ کیسے لیا اور کہاں سے انہوں نے اس کو ٹیسٹ کروایا کہ یہ واقعی ایس پی ایف نائنٹی فائیو ہے یا نہیں کیونکہ پاکستان میں تو ایسا میرا خیال ہے کوئی جگہ نہیں جہاں سے ایس پی ایف چیک ہو سکے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی پروڈکٹس اور کسٹمرز اسے انہیں پرچیز بھی کر لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو ایس پی ایف سکسٹی تک ہے نا وہ براد سپیکٹرم بہت اچھا ہے آپ کو سکسٹی پلس جانے کی ضرورت ہی نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے کون سا ہر وقت دوپ میں کھڑے رہنا ہے کسی نے سکول جانا ہے کالج جانا ہے آفیس جانا ہے تو وہاں جانے کے لیے کسی کو دس منٹ لگ جائیں گے کسی کو بیس کسی کو آدھا گھنٹا تو ایس پی ایف ففٹی بھی میرا خیال ہے انہف ہے اس میں براد سپیکٹرم ہونا چاہیے اسے تو ایس پی ایف ففٹی اور سکسٹی بھی چلے گا اگر تو صرف فیزیکل یا منرل سنسکرین ہو تو وہ اتنا وائٹ ہو جائے گا تاکہ پورا چہرہ بالکل جس طرح وائٹ پینٹ کیا ہوتا ہے اگر کیمیکل سنسکرین والا سن بلوک ہو تو وہ تو لگا لیں تو وہ تو فیس پہ نظر نہیں آنا میرا خیال ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے آفیس گوئنگ لوگوں کے لیے سکول کالج جانے کے لیے یہ ویسے ہی باہر جانا ہو گئی گیتنگ میں اتنی زیادہ وائٹ کاسٹ فیس پہ آئی ہو تو بندہ ویسے ہی عجیب سا لگتا ہے مارکیٹ میں کچھ سن بلوکس ہیں جو فاؤنڈیشن کی طرح ہیں تو وہ اپلائی کرنے کے بعد لگتا جیسے فیس پہ فاؤنڈیشن اپلائی کی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب ہوتے ہیں ایک دو ہیں کچھ تھوڑے سی ایکسپنسیب بھی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس پرائیس سینج میں جانا ہے اس حساب سے آپ کو مل جاتا ہے مجھے ویسے پرسنلی ہائیبرٹ سن بلوکس اچھے لگتے ہیں ریزن بینگ کہ ان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں منرل سنسکرین جس میں زنک آکسائی ٹائٹینیم وغیرہ اور دوسری طرف ان میں آکٹین آکسیٹ ایوو مینزون بینزو فینون وغیرہ چیزیں تو یہ سب کا مکسچر ہوتا ہے تو بہتر طریقے سے سکن کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے اب وہ آپ چاہے ایس پی ایف 30 مل جائے 40 مل جائے 50 مل جائے انف ہوتا ہے کیونکہ اتنی دیر ہم نے دھوپ میں سٹے نہیں کرنا اب اگر میں اس منرل سنسکرین یا کیمیکل سنسکرین پر بات کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لہذا میں آپ کو ویڈیو کو شارٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک اور پروٹیکٹ دینے والا ہوں کہ مارکٹ میں جا کے آپ اچھا سن بلوک کس طرح پرچیز کر سکتے ہیں آپ نے مارکٹ میں جا کے کوئی بھی سن بلوک لینا ہے تھوڑا سا سکن کے اوپر اسے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد اگر تو سکن پر وائٹ کاسٹ آتی ہے سکن آپ کی وائٹ وائٹ فیل ہوتی ہے تو وہ فیزیکل سنسکرین ہے تو وہ آپ بلکل یوز کر سکتے ہیں اس میں زنک ہوتا ہے ٹائٹینیم ہوتی ہے تو بلکل سیف ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ اسے ٹرائی کریں اگر کوئی سن بلوک لگانے کے بعد سکن کے اوپر وائٹ وائٹ کچھ فیل نہ ہو تو وہ کیمیکل سنسکرین ہو سکتا ہے کیمیکل سنسکرین ہی ہوگا وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن کیمیکل سنسکرین کو یہاں پہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا جسٹ جو فیزیکل سنسکرین ہے منرل سنسکرین ہے وہ تو وائٹ وائٹ ہو جائے گا تو آپ کو فیل ہوگا یہ اس میں منرلز ہیں زنک وغیرہ ہیں جو کیمیکل ہے اسے آپ جج نہیں کر پائیں گے وہ تو سکن میں ابزارب ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سی سکن ٹائپ کون سا سن بلوک یوز کریں تو تمام سکن ٹائپ تمام طرح کے سن بلوک یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تھوڑا سا بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فار ایکزمپل اگر میری آئلی سکن ہے تو میں اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ پڑھ لوں گا اس میں اگر زیادہ آئلز ہیں فار ایکزمپل کسی نے سن فلاور سیڈ آئل شامل کیا ہوا ہے کسی نے گریپ سیڈ آئل شامل کیا کسی نے مختلف قسم کے جو آئلز ہیں وہ شامل کی ہیں تو میری سکن آئلی ہے تو میں وہ پرچیز نہیں کروں گا میں وہ سن بلوک ڈھونڈوں گا جس میں آئلز کم ہوں کیونکہ میری سکن پہلے ہی آئلی ہے اسی طرح ڈرائی سکن والے جو ہیں وہ آئلز کو پریفر کریں اسی طرح ڈرائی سکن والے نارمل سکن والے اور کمبینیشن سکن والے اپنی سکن کے حساب سے پروڈکٹ سیلیکٹ کریں اور پھر استعمال کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بلکہ یہ میرا نہیں یہ آپ ہی کا چینل ہے تو ملتے ہیں اگنے ویڈیو میں